اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں کبوتروں کی چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج آج کال ویسے بھی سردیوں کا موسم چال رہا ہے اور سردی کبوتر کو بہت ہی جلد پکڑتی ہے ذرا سی ٹھن کے وجہ سے کبوتر دھنا پانا ہی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں یا ایک جگہ گٹھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو دوستو اس کے لئے میں آپ کو ایک بہت ہی چھوٹا سا اور سستا سا نسخہ بتاؤں گا کافی دوستو نے تو ویکسین کی ہے جس کے وجہ سے کبوتروں کی بانگرڈ میں کافی کنٹرول آتا ہے اور بعض اقصر دوست ویکسین نہیں کرتے جس کے وجہ سے کبوتر بہت ہی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں حاصل کے سردی میں تو دوستو یہ میرا کبوتر ہے یہ تھوڑا سا دانا پانی کھانا پینا چھوڑ گیا ہے تھوڑا سا ڈیلا ہو گیا ہے تو یہ خاص کا ہے اس چیز کی وجہ سے نسخہ ہے کہ کچھ کبوتروں کے قدم سے دانا پانی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں ڈیلے سے ہو جاتے ہیں ایک جگہ سے بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے خودے سے باہر نہیں نکلتے ہیں یا دوب میں بیٹھے دیتے ہیں دانا پانی کھانا کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں یا کھاتے ہیں تو بہت کم کھاتے ہیں جس کے وجہ سے روز کمزور ہوتے جاتے ہیں اور پھر اس طرح سے وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو دوستو اس کے لئے میں آپ کو دکھانا جا رہا ہوں یہ ایک فلیجل انجیکشن ہے بہت ہی یہ چھوٹا سا نسخ ہے اور کچھ دوستوں کے پاس تو اترہ ٹائم ہی ہوتا ہے کہ لے میں نسخے کریں تو یہ بلکل چھوٹا سا نسخ ہے فلیجل انجیکشن لے آپ یہ سستا سا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ابھی ایک سرنج میں ڈالا ہوئے یہ دیکھیں یہ ایک سسی کی سرنج ہے ایک سرنج آپ نے لینی ہے اس میں فلیجل لاجل اپنے اس میں ڈالا ہے یہ انجیکشن جو کپوتر کا بھی زیادی شکاعت ہو اس کپوتر کے سینے جو سینے کا گوشت اس کے ساتھ جلد ہوتی ہے جلد میں لگانا ہے ایک کپوتر کو آپ نے پانچ بار لگانا ہے کپوتر کو ٹین بار میں کپوتر کو کافی頑وں ideological کاشVer یا کافی ہوتر ہوگیا نہیں پنچ بار لگائیں اس سے کم نہ لگائیں ایک دن خورنا نہیں ہے پھن ایک دن چھوڑ کے τους ایک بار لگانا ہے پھر دو دن چھوڑ کے پھر ایک بار لگانا ہے تو دوستو آپ کو میں بتاؤں گا یہ لگانے کا طریقہ آپ نے اس کو سینے کے گوشت کے ساتھ جو اس کی جلد ہے اس پہ لگانا ہے اچھا دوستو یہ جلد ہے اس کی سینے کے گوشت کی اس کے ساتھ اپنے انجیکشن لگانا ہے اور چھے پوائنٹ لگانا ہے یہ جلد ہے دوستو یہ دیکھیں یہ جلد میں لگا رہا ہوں لگانا کتنے چھے پوائنٹ لگانا ہے یہ ہو گیا پانچ اور یہ ہو گیا چھے دوستو یہ چھے پوائنٹ لگانا ہے یہ دیکھیں کہ یہ ببل سا بن گیا ہے اس کو آپ نے چھیرنا بلکل نہیں ہے اکثر ہوتا ہے نا کافی انجیکشن یا ویکسین کرنے کے بعد اس کو ملنا پڑتا ہے اس کو آپ نے بلکل چھیرنا نہیں ہے یہ ببل سا بن گیا ہے اب بس آپ نے اس کبوتر کو اس کے کھڑے میں آرام سے چھوڑ دینا ہے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا بس رہنے دینا ہے اور کل کا دن چھوڑ کے پرسو پھر اس کو لگانا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے دو دن پھر چھوڑ کے پھر لگانا ہے تین بار کرنا ہے اور یہ کبوتر انشاءاللہ اللہ کے فصل کرم سے بلکل سٹ ہو جائے گا آپ کے کبوتر کو بھی اللہ کے فصل کرم سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو دوستو یہ انجیکشن آپ ضرور زمائے دعووں میں یاد رکھیں اللہ حافظ